اسلام علیکم سامین چودہ سفر المظفر اور یکم ستمبر ہے قبر کا عنوان ہے ایجنڈا کچھ نہیں ہے دراصل چوبیس گھنٹے پہلے مرکزی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ اٹھارہ سے پائیس ستمبر تک پارلیمیٹ کا سیشن ہوگا اجلاس ہوگا یہ حیران کن اور عجیب سی بات ہے کہ سرکار کی طرف سے ابھی تک بھی ایک دن گزر گیا اس اجلاس کا کوئی ایجنڈا نہیں بتا گیا ہے لوگ اپنے اپنے طور پر قیاس آرائیاں کر رہے ہیں ایک خیال یہ ہے کہ اس اجلاس میں کچھ ایسا ہنگامہ اور کچھ ایسی گمراکن باتیں کہی جائیں گی اور پاس کرنے کوشش کی جائے گی جسے لوگ گمراہ ہو کر غلط میں پڑھ کر مودی یعنی بی جے پی پارٹی کو آنے والے پانچ ریاستی چناؤں میں جتا سکیں ایسا کچھ سمجھا جا رہا ہے ان میں سب سے پڑی بات ہے یہ لانا چاہ رہے ہیں یعنی پارلیمیٹ کا اور اسمبلی کا لوگ سبا کا اور ویدان سبا کا الیکشن ایک ساتھ ہو جائے کر ہے ایک تو امکان یہ لگ رہا ہے کہ ایسے یہ بھی لاسکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ پاس نہیں ہونے کا وجہ پاس نہیں ہونے کی یہ ہے ملک کا دستور آئین یہ کہتا ہے جتنی ریاستیں ہیں ان میں اکثریت کی رائے آنے ضروری ہے اور اکثریت میں بی جے بی کی سرکار نہیں ہیں یہ شوشہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا ہی لاسکتے ہیں محلہ آریکشن کا ریزرویشن کا تینچٹھ فیصد والا وہ پاس ہونے کے امکان ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں تیسرا یہ یو سی سی یونیفور میں سیول کونڈ لاسکتے ہیں اس کے پاس ہونے کی بہت مشکل لگ رہا ہے وجہ اس کے جو اور صوبے ہیں وہ تلنگانہ ہیں اور ہریانہ ہیں پنجاب ہے کرناٹک ہے اور جو بی جے پی خوش ساتھی ہیں ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے لیکن ملک کے وزیر داخلہ ہمیشہ نے پیشنے نے ایک بیان دیا ہے وہ بھی ایک شوشہ سمجھا جا رہا ہے بیان یہ دیا تھا کہ جب ہم یونیفور میں سیول کونڈ لائیں گے تو اس میں آدھی واسی کا استثناء ہوگا یعنی آدھی واسی کے جو حقوق ہیں ان کو کچھ الگ رکھیں گے یہ غلط بات ہے آپ ایک شہری ایک قانون کی بات کرتے ہیں اور آپ ایک طرف آدھی واس کی چھوٹ بھی دے رہے ہیں تو ایسا کچھ وزیر داخلہ نہ کہا تھا لیکن کہ اس کے پاس چانس کم ہے بہرحال یہ تین ایجنڈے پر یہ اجلاس ہو سکتا ہے بہت امکن ہیں ان میں سے کوئی سنائیں لیکن ایسا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اگر راجستان ہے مدیہ پردیش ہے کئی ریاست میں الیکشن آ رہے ہیں ان کی وجہ سے موجی سرکار اور بی جی بی جو پارٹے کوئی سوچا چھوڑنا چاہتی ہے اس کے علاوہ اور آدھ دن میں اہم خبریں ہوں گی آپ کو پتا کہ ممبئی میں مہارا ہسٹر میں ہیں اینڈی آئی کا یعنی جو پوزیشن پارٹے ہیں ان کا آج اجلاس چلنا ہے آج وہاں دو باتیں تیہ ہونی ایک تو لوگوں تیہ ہونا ہے اور ایک کس کو کتنی سیٹ ملے گی اس پر چرچہ ہونی ہے آپ ہمارے ساتھ بن رہیں جیسا خوش وہ خبر اپ ڈیٹ ہوتے رہے گے انشاءاللہ آپ کو سے مختلع کرتے رہیں گے